گریسپی کرراری اور بہت زیادہ خستار نمکو گھر میں خود تیار کریں گھر کی موجودہ چیزوں سے اور ساسترے اویل میں تیار کر لینے کے بعد دو سے تین ماہ کے لیے سیف بھی کر سکتے ہیں اور خاص بات یہ بغیر مشین کے ہم اس کو بنائیں گے تو پھر بزار سے مہنگی نمکو لے کر کیوں کھائیں اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ بھی گھر میں موجود آٹے سے ہی نمکو بنا کر تیار کر لیں گے اور آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہے تو بینہ ٹائمز آئے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی دو گریٹر لیں گے ہم یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو اس کی جگہ پہ آپ بوٹل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ چاول پکانے والا چمچ استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیک ڈیکرویشن کرنے والی بوٹل کا استعمال کیا ہے اس کے ہم نے دو نیوزل لیئے ہیں ایک سے ہم گاٹھیا تیار کریں گے اور ایک سے پاپر اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے ایک کیک ڈیکرویشن کرنے والی بوٹل سے بنائیں گے تو ایک باول لیں گے اور اس کے اندر ہم سٹینر رکھیں گے اور ایک پیالی بھر کے ہم اس میں گندم کا آٹا شامل کریں گے سہجی اس ٹیج پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں بیسن کا استعمال نہ کریں تو آپ خالی آٹے سے بھی اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی خستہ اور مزے کی بنیں گی ہم اس کو بزار کے جیسا فلیور دینے کے لیے اس میں بیسن کا بھی استعمال کریں گے ایک کپ بھر کے اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہم اس میں بیسن کا استعمال کریں گے اگر آپ آٹا فال استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اسٹیج پر آپ اس میں آدھا آٹا اور آدھا بیسن بھی شامل کر سکتے ہیں آٹا ہیلڈی چیز ہے تو اس لیے ہم نے نمکوں میں اس کا استعمال کیا گھر میں ہم اسی طرح بناتے ہیں جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہم ماشاء اللہ اسی طرح نمکوں بنا کر استعمال کرتے ہیں اور ہمیں بزار سے بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آدھا چاہے گا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک شامل کر لینے کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا زیرہ اور ساتھ میں اجوائن شامل کریں گے اسٹیج پر ہم نے اس میں آدھا چاہے کا چمچ زیرہ اور تین سے چار چھٹکی کے قریب ہم نے اجوائن استعمال کیا اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا چاہے کا چمچ کالی مرش کا پاورڈر استعمال کریں گے اس سے ہماری نمکوں خستہ تو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ کراری بھی بن کے تیار ہوگی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ککنگ آلی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا ایک سمودھ سا بیٹر تیار ہو تو چمچ کو نکال کے سائٹ پہ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس میں پانی شامل کرتے جانا اور اس کا ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے اور پانی ہم اس میں ایک مرتبہ ہی نہیں شامل کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تو اس ٹیج پر اگر ایک ہی بار پانی شامل کر دیں گے تو یہاں پھر ہمیں اس میں آٹھا شامل مزید کرنا پڑے گا یہاں پھر بیسن تو تھوڑا تھوڑا شامل کرنے سے اس کی گھٹلیاں بھی اچھی طرح سے ختم ہو جائیں گے اور اس ٹیج پر یہاں تو آپ ہینڈ بیٹر کا استعمال کریں یہاں پھر آپ اپنے ہینڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس ٹیج پر ہینڈ کا استعمال اس لئے کر رہے ہیں کہ اچھی طرح سے اس کی میکسنگ ہو جائے گی اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہے گی اور کم ٹائم میں ہمارا یہ بیٹر تیار ہو جائے گا تو پانی ہم نے اس میں تقریباً ایک کپ اور تین سے چار کھانے کے شامل شامل کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم نے اس کا بیٹر نہیں تیار کر لینا اور جیسے ہی ہم اس کو گھرا رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ گھر رہا ہے ایک دم سے نہیں گھر رہا تو اس طرح کا ہم نے بیٹر بنا کے تیار کر لینا ہے اب ہم اس بیٹر کو دو ایسو میں ڈیوائیڈ کریں گے آدھا ہم پیالی میں شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم نے بیکنگ سوڈا شامل کرنا ہے اس سے ہم نے گاٹیا اور پاپڑ تیار کرنا ہے اور موٹی سیپ تیار کرنی ہے نمکوں کی ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور کوکنگ ایل کو گرم ہونے کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے تقریباً دو چھوٹکی کے قریب ہم اس میں بیکنگ سوڈا شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اسٹیج پر ہم نے فریش کوکنگ ایل کا بھی استعمال کیا اور کچھ اس میں ہم نے استعمال ہوا بھی شامل کیا ہے اچھی طرح سے اس کو گرم کر لیں گے اور مکس کر لینے کے بعد کیک ڈیگوریشن کرنے والی بوٹل میں ہم اس کو ٹرانسور کریں گے اور اس کی مدد سے ہم نے گاٹیا تیار کرنا ہے اور یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ہلکے گرم اوئل میں شامل کر دیا تو یہ بکھرنا شروع ہو جائے گا اوئل کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں کر لینا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ گرم اوئل کا استعمال نہیں کر رہے تو اس میں ہم اس طرح سے کٹیا تیار کریں گے اور اس کو ہم فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائے اور اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے کھانے میں تو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کے لگتا ہے ایک دم موں میں گھلتا ہی جاتا ہے تو آپ نے اسٹیج پر کوئی بھی چیز بنانے کے لیے استعمال کرنی ہے گھر میں تو آپ نے اس کو اوئل سے اچھی طرح سے گریس کرنا ہے جیسے کہ آپ چاول بنانے والا چمچ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اوئل سے گریس کرنا ہے گریٹر استعمال کر رہے ہیں بوٹل کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے اوئل سے گریس کر کے ہی استعمال کرنا ہے اس سے ایزیلی آپ کی تمام سیپ تیار ہو جائیں گے تو یہاں ہم نے بہت زیادہ مزدہ رخستہ گاٹھیا تیار کر لیا اس کو ہم نکال لینے کے بعد نیکسٹ بھی ہم بنائیں گے اسٹیج پر ہم زیادہ نمکو بنا رہے ہیں آپ اپنے صاحب سے کم یا زیادہ بنا سکتے ہیں گھاڑھیا تیار کر لینے کے بعد اس طرح سے چاول بنانے والا چمچ لیں گے اور اس کو ہم نے اوئل سے اچھی طرح سے گریس کر لینا ہے اور ہاتھوں کو بھی اس کی مدد سے ہم موٹی سیپ تیار کریں گے جس طرح سے موٹی پھلکیاں تیار کی جاتی ہیں اس طرح سے ایک دم پر فیکٹ بیٹر ہوگا تو اسی طرح آپ کی ایک دم پر فیکٹ نمکو بھی بن کے تیار ہوگی موٹی سیپ تیار کرنے کے لیے چمچ کو ایک ہی جگہ پہ نہیں رکھیں گے اس طرح سے ہم اس کو پھلاتے جائیں گے ایک ہی جگہ پہ رکھے اگر بنائیں گے تو یہ آپس میں جھوڑ جائیں گے اور ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے اسٹیج پر ہم اس کو بھی نکال لیں گے موٹی سیپ نکال لینے کے بعد اب ہم پاپٹ تیار کر لیتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے نمکو میں اسی طرح ہم نے اس کو بھی فرائے گر کے نکال لیں نا خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک پاپٹ تیار کر لینے کے بعد اب ہم اس میں موٹی سوئیاں تیار کریں گے اس شاپٹ کی مدد سے اسٹیج پر ہم نے کوکنگ آئل والا شاپٹ استعمال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بن رہی ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے تیار کر لینے کے بعد بھریک سوئیاں بھی تیار کریں گے اور یہ لینجی الحمدللہ ہم نے موٹی سوئیاں تیار کر لی ہیں اسٹیج پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جو بیکنگ سوڈے والا بیٹر تیار کرنا ہے اس کو آپ نے پہلے فرائے کرنا ہے رکھ دیں گے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ موٹی آپ کی جو گاٹکیاں اور پاپٹ تیار ہوں گے جو نمکوں میں بلکل بھی نہیں اچھے لگیں گے اب ہم بوٹل کی مدد سے اس کی بریک سیپ تیار کریں گے یعنی کہ بریک سوئیاں تو بوٹل کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اوہل سے گریس کیا تھا تو جتنی بھی سیپ آپ نے چاہے آپ شاپر کی مدد سے بنا رہے ہیں بوٹل کی مدد سے تو آپ نے ان کو میڈیم فلیم پر ہی فرائے کر کے نکالنا ہے ہائی فلیم پر فرائے کریں گے اوپر سے تو کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے اور یہ لیں جی ہم نے اپنی بریک سیپ بھی تیار کر لیا نیکس ٹیپ میں آتے ہیں یہاں ہم نے مسر لیے تھے آدھا کپ تو ہم آپ کو پھر سے بتانا چاہیں گے کہ ہم زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں آپ اس کو کم کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس میں ساری چیزوں کا استعمال کریں تو مسروں کو ہم نے اچھی طرح سے دو لینے کے بعد تقریباً سات سے آٹھ گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکے ہیں تو ان کو ہم فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر شروع میں اس میں بابلز آئیں گے اور جیسے یہ فرائے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم ان کو نکال لیں گے مسر اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم چنے لیں گے اسٹیج پر ہم نے تین کپ چنے لیے تھے جن میں سے دو کپ میں ہم نے ایک کپ میں ہم نے گرین فوڈ کلر اور ایک میں ریڈ فوڈ کلر استعمال کیا تھا اور ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے پانچ سے چھ گھنڈے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اچھی طرح سے یہ بھی سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائے کر کے نکال لیں گے تو نمکہ بنانے کے لیے دالوں میں آپ کو جو چیز پسند ہو آپ ان میں فرائے کر کے شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے دال مونگ لی تھی یہ بھی ہم نے ایک کپ لی تھی تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے دو لینے کے بعد بھگو دیا تھا اس کو بھی ہم اسی طرح میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے اور جب اس میں سے بھی ببلز آنا ختم ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور یہ لیں جی ماشاءاللہ ہماری دال بھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے کرسپی ہو چکی ہے آپ جب نمکہ پنائیں گے اور دالیں وغیرہ فرائے کریں گے تو جیسے ان میں سے ببلز ختم ہوں گے ان کے کرسپی پنگی آپ کو بھی آواز آئے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے کرسپی ہو چکی ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس دال چنا اس میں بھی ہم نے یہی سٹیپ کیا ہے اچھی طرح سے دولینے کے بعد ساتھ سے آٹھ گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے ببلز ختم ہونے تک سجی آپ نے بھی نمکہ پناتے وقت دالیں مکرہ فرائے کرنی ہے تو ان کو آپ نے جب فرائے کر کے نکال لینا ہے تو فوراں سے ان کے اوپر چاٹ مسالہ یا پھر ہم نے پہلے بھی نمکہ کی رسپی دی ہے اس میں ہم نے بہت خوشبود دار نمکہ مسالہ بھی بنانا سکھایا اگر آپ نے وہ رسپی نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہ رسپی مل جائے گی نیکس ٹیپ میں آتے ہیں تو یہاں ہم نے جو گاٹھیا وگرہ اور موٹی بریک سے پتیار کی تھی ان کو ہم اس طرح سے توڑ کے سپرٹ کریں گے سپرٹ کر لینے کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے اور یہاں ہم نے چھوٹے سائز میں کر لیا گاٹھیا اور پاپڑ کو اس کے اوپر اب ہم کرسپی سے چاٹ مسالے والے فرائے کیے ہوئے مسر شامل کر دیں گے شامل کر لیں گے اور اسی طرح مسر شامل کر لینے کے بعد باقی کی چیزیں بھی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے جیسے کہ دال چنا دال مونگ اور چنے جو ہم نے فرائے کیے ہوئے ہیں پہلے ہم جو ہم نے پاپڑ اور گاٹھیا کو چھوٹے سائز میں کیا اس کے اوپر ہم چاڑ مسالہ سے پرنکل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس میں کچھ بادام بھی شامل کر رہے ہیں آپ چاہے ہو تو آپ شامل کر لیں ورنہ آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ مزہدار کرسپی کراری خستہ ہماری نمکو بن کے تیار ہو گئی ہے تو ہم نے یہاں پہ موٹی نمکو تیار کیا اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لک میں آتے ہیں فائنل لک کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا ہوئیے لیں جی ماشاءاللہ بہت زیادہ کرسپی خستہ اور کھانے میں ایک دو موں میں گھول جانے والی ہماری نمکو بن کے تیار ہوئی ہے وہ بھی گھر میں موجود ساف سترے اوئل میں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور دو سے تین ماہ کے لئے آپ بھی اس کو سیف کریں ٹی ٹائم میں استعمال کریں مہمان آ جائے تو آپ ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور وہ کھا کے بتائی نہیں سکیں گے کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہیں تو آج کی ہماری یہ بہت زیادہ خستہ کرسپی نمکو کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمیونی سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں اسی طرح کی آسان مزددار ریسپیز کا ساتھ خوش اور عباد رہے ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ